پہلے اسرائیلی حملے میں حزباللہ چیف نصر اللہ کی موت اس کے بعد اسرائیل پر ایران کا تابر توڑ حملہ اور پھر اب اسرائیلی سینہ کی حزباللہ کے قبضے والے لبنان میں انٹری دیکھیں یہ سب ہی گھٹنائے ایک دوسرے سے بہت گہرے طریقے سے جڑی ہیں اس گہرائی میں جانے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ نے لبنان میں تازہ کیا کیا ہے دیکھیں دراصل اسرائیل جن معاملوں میں حزباللہ کے سامنے کمزور پڑتا ہے اس کا جواب وہ پیجر اٹیک یا واکی ٹاکی اٹیک اور ائر سٹرائک سے دیتا ہے ایسے میں اب ایک بار پھر اسرائیل اپنے ٹائنک اور سینہ کے ساتھ لبنان کے اندر قریب پچاس کلومیٹر تک گھس گیا ہے اس کے ڈر سے حزباللہ کے لڑا کے علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ان کے ساتھ لبنان کے لوگ بھی اپنی جان بچانے کے لیے علاقے کو خالی کر دوسری جگہ پر جا چکے ہیں ادھر اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کیابنٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ حزباللہ کے خلاف اگلے چرڑ کی لڑائی ہے اسرائیل نے ایرانی حملوں کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ایران کو اس غلطی کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا یہاں کو بتا دے کہ لگ بھگ پچاس سالوں میں یہ چوتھی بار ہے جب اسرائیلی سینہ لبنان کی زمین پر پہنچی ہے دوہزار چھے میں چونتیس دن چلے لمبے ید کے بعد یہ پہلی بار ہے اسرائیل نے لبنان میں انٹری لی ہے اسرائیلی سینہ اپنے اس عبیان کو سیمت زمینی آپریشن بتا رہی ہے اس میں اوپر سے بم اور مسائل گرا کر سینہ کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے کہا کہ وہ لمبے سمیت تک لبنان پر قبضہ نہیں کرے گا اب دیکھیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب اسے قبضہ نہیں کرنا ہے تو پھر اسرائیلی سینہ کے اس قدم کا ارادہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک اکٹوبر تک لبنان کے اندر دو درجن گاؤں کو اسرائیلی سینہ حضب اللہ سے مکت کرا چکی ہے ایسے میں اب اسرائیل اتنا اندر کیوں گھستا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ سیدھے حضب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہی ہے اسے وہ لوک لائٹ ریٹس کہہ رہی ہے ابھی تک حضب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کو زمین پر ٹکر بھی نہیں دی اسرائیل کی سیدھی لڑائی گازہ میں حماس کے ساتھ ہے اور حضب اللہ حماس کا ساتھ دے رہا ہے ادھر حضب اللہ پر وقتہ محمد عفیف نے اسرائیلی سینہ کے سبھی دعوے کو خارج کرتے ہوئے اسے جھوٹا بتایا ایک ریپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ چن چن کر لبنانی زمین پر قدم رکھ رہی ہے ابھی انہوں نے پوری طرح سے جنگ نہیں چھیڑی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ لبنان کی زمین پر اسرائیلی سینک رک نہیں رہے ہیں حملہ کر کے واپس آ جاتے ہیں حالکہ اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کیابنٹ کا کہنا ہے کہ حضب اللہ کے ساتھ جنگ کے اگلے چرن کو اپروول دے دیا گیا ہے اسرائیلی سینہ لبنان سیما پر چھٹ پٹ حملے کر رہی ہے اور وہاں سے لبنانی لوگوں کو سرکشت جگہ پر بھیج رہی ہے اس بیچ اسرائیلی ائر فورس نے بیروت میں پھر سے بمباری کی ہے اس شیعہ باہل علاقے میں حضب اللہ کے لڑاکوں کی بھاری سنکھیا ہے دیکھیں ان سب کے بیچ اسرائیل اور ایران کے بیچ تناو بڑھتا دیکھ رہا ہے اور ان کے بیچ تناو بڑھا تو یہ بڑے یدھ کا روپ لے سکتا ہے اور اس یدھ میں دونوں طرف سے کئی معصوم بچے اور نردوش مارے جائیں گے اور باقی یدھوں کی طرح یہ یدھ بھی مہینے در مہینے کھچتا رہ سکتا ہے موسیقی